بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویوز رانہ سوہیل گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو بڑی کربناک ایک داستان سنائی تھی داستان تو نہیں تھی ایک حقیقت تھی اور اب اس کا کچھ میں مزید اس کی ڈویلمنٹ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں اگر جن لوگوں نے یہ پروگرام میرا پہلا دیکھا تھا وہ تو ٹھیک ہے جو میں نہیں دیکھا تھا ان کے لیے میں تھوڑا سا ریکپ دینا چاہوں گا ایک لڑکا جو چوتی سالہ ٹرونٹو میں رہتا ہے وہ پاکستان جا کے اپنے والدین کی مزید کے ساتھ والدین کی رضا مندی کے ساتھ دونہ خاندانوں میں شادی ہوتی ہے وہاں پر ایک بائیس سالہ دلہن کو بیعا کے یہاں پر لے کے آتا ہے جب لڑکی یہاں پر پہنچ جاتی ہے لڑکی کا نام کنوت ہے اور یہاں پر آگے وہ چھے مہینے بعد یہ لڑکی اپنے تیور دکھانا شروع کر دیتی ہے وہ کہتی سپریٹ گھر لو اس کو سپریٹ گھر لے کے دیا جاتا ہے مونٹریال فیملی گھو کر جاتی ہے بریامٹن سے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جی ان کو پہلے سال میں ایک بیٹی اتا کرتا ہے دوسرے سال ایک اور بیٹی اتا کرتا ہے دو بچیوں کا وہ والدین بن جاتے ہیں لیکن جو لڑکی ہے جی کنوت جو اس کی بیوی ہے لڑکا ہے جی علی رضا اس کے والد صاحب کا نام زفر علی رضا زفر لکھتا ہے وہ تو کنوت جو ہے کنوت علی اپنے شوہر کے نام کی وجہ سے لکھتی ہے تو کنوت نے جناب ایک دن پولیس کال کر لی اور پولیس سے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں اور یہ میرے پر تشدد کرتا ہے کس طرح کی بھی کہانی بنائی ہوگی تو وہ خود شیلٹر میں چلے گئی اس نے کہا جی میں شیلٹر میں جانا چاہتی ہوں اس کو باہر نہ نکالے میں شیلٹر میں رہنا چاہتی ہوں وہ چھے مہینے شیلٹر میں رہی اب آپ حیران ہوں گے کہ دونوں میاں بیوی کے اندر یہ اس طرح کی چپکلش بھی اور پھر بھی رہ رہے ہیں اور یہ پانچ سال ہو گئے جناب اس شادی کو اور وہ لڑکا جو اوبر چلاتا ہے اوبر چلاتا ہے صبح آٹھ نو گھنٹے چلاتا تھا وہ اوبر منٹریال میں اور وہ کہتا تھا جب میں رات کو گھر جاتا تھا مجھے پھر کھانا کھلا کے واپس بھی جوا دیتی کہ پیسوں کی بڑی ضرورت ہے ابھی اور جا کے لگا تم کونسا تھک جاتی ہے تو تقریبا رات گیارہ بارہ بجے گھر جاتا تھا صبح اٹھ کے پھر سات آٹھ بجے نکل آتا تھا تو اس کا شبہ روز ایسے ہی گزرتے تھے محنت کرتے ہوئے تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ آپ نے پاکستان جائے میں نے تین سوٹ کیس دیئے ہوئے ہیں وہاں پر بنوانے کپڑے کیونکہ ریڈی میٹ گارنمنٹس کا میں نے کام کرنا ہے تو جا کے کپڑے لے ہیں وہ کپڑے پارسل کروانے کی بجائے خود جاتا ہے اس کو لڑکی بھائی فورس بیٹی ہے ٹکٹ بھی خود لے کے دیتی ہے اور ون وے ٹکٹ لے کے دیتی ہے اب جب پتہ چلا ہے کہ اس کو ون وے ٹکٹ خود لے کے دیتی ہے وہ پاکستان چلا جاتا ہے کہ میری فیملی بچی رہے بیوی کو ناراض نہیں کرنا تو جا کے لے آتا ہوں اگر تین سوٹ پیس ہیں تو وہ چلا گیا لینے کے لیے جب وہاں پر گیا تو آکھ تین بعد یہ کنوت بھی اپنی دونوں چھوٹی بچیوں سمیت ایک سال کی ہے ڈیڑھ سال کی اور دوسری میرا خیال دو تین ماہ کی ہے جتنی بھی ہمارے بہار ان کے سمیج پاکستان پہن جاتی ہے اب وہ پاکستان کہاں پہنچتی ہے یہ یہاں سے اب نیا ترم شروع ہوتا ہے کہ ویلنٹائن والے دن چودہ فروری کو یہاں سے مانٹریال سے وہ اپنے شوہر کو پاکستان بجواتی ہے کہ سوٹ کس لے آس وہ اپنے سسرال میں بیٹھا ہوا ہے یہ لڑکی اب وہاں پہ چلے جاتی پاکستان اور پاکستان جانے کے بعد یہ سی دی وہاں مال روڈ کے اوپر ایک فوسٹار ہوتیل ہے وہاں پہ چلے جاتی ہے رات وہاں پہ رہتی ہے رات وہاں پہ کس کے ساتھ رہتی ہے یہاں پر یہ نیا ترمت ہے وہاں پر ایک لڑکا ہوتا ہے امیر امیر نے پہلے سے کمرہ بک کروایا ہوتا ہے اور وہ رات وہاں پہ جا کے رہتی ہے امیر کون ہے امیر کے ساتھ یہ آٹھویں کلاس تک پڑھتی رہی امیر اور یہ کنوت آپس میں آٹھویں کلاس تک پڑھتے رہے یہ محلد آیا رہاں جہاں پہ بھی رہتے ہیں لاہور کے اندر تو اس کے بعد جو اس کی اپنے سکول کالیج چلے گی وہ اپنے سکول کالیج چلا گیا اس کی شادی ہو گئی اور شادی سے پہلے جو اہد و پیمان کیے تھے امیر کے ساتھ کنوت نے اب وہ نبانے کا ازمائش کا وقت تھا کہ کیونکہ امیر اس کو بار بار کہتا تھا کہ اب تم وہاں جا کے بیٹھ گی ہو تو نے تو میرے ساتھ زندگی گزار دی تھی وہ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہی زندگی گزاروں گی ذرا میں اس کو نا علی رضا کو راستے سے فارق کرلوں پھر یہ دونوں گرل فرینڈ اور بائی فرینڈ پلان بناتے ہیں پلان کیا بنتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو آپ بجوانا باہر تو میں اس کو رات کے وقت ٹھکانے لگا دوں گا اور اس طرح کام کریں گے کہ ڈکیتی کا شبہ ہو کہ اس کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے اور ڈکیت اس کو جناب علی مار کے چلے گئے ہیں خر بیوی وہ اس کی بیوی رات کے ایک ڈیڑھ بجے چار مارچ کی بات ہے یا تین مارچ کی رات کی بات ہے کہ وہ میسج کرتا ہے اس کو کنوت کو کہ اس کو باہر بجواؤ بھی تک نہیں بجوائیا توں نے تو وہ سوچ رہی ہے اب میں کیا بہانہ لگا ہوں ابھی تو میرا وہ باہر سے آیا ہے تو وہ دوبارہ کہتی ہے کہتی آپ کہاں سے آیا کہتا ہے میں باہر گیا تھا کھانا کھانے کے لیے تو کہتی یہ آپ اکیلے کے لا کھانا کھا کے آگے ہیں میرے لیے کھانا کیوں نہیں لے کے آجاو جا کے میرے لیے بھی کھانا لے کے آجاو وہ جناب تابدار شوہر جناب نکل جاتا ہے باہر ویسے جس طرح آپ سادہ سا کپڑے پہنی ہوتے ہیں چپل پہنی ہوتی شلوارک میس پہن کے باہر جاتا ہے باہر جا کے وہ کھانا لے کے آتا ہے کھانا لے کے اپنی گلی کے اندر تھوڑا سا اندھیرہ ہوتا ہے کیونکہ رات کا ایک ڈیڑھ بجرہ ہوتا ہے اور وہ سائٹ بھی ایسی ہے وہ سوڑی وال والی سائٹ تو راستے میں اس کو روک کے تو اس کے سر کے اندر سینٹر کے اندر جس جگہ دماغ ہوتا ہے وہاں پر فائر مارتا ہے اور وہاں سے غیب ہو جاتی ہیں وہاں پر ڈیٹ باڈی علی رضا کی وہاں پر ڈیٹ باڈی چھے سے ساتھ گھنٹے پڑی رہی ظاہر ہے اگر رات ایک بجے بھی فائر لگا تو صبح لوگ نماز پڑھنے کے لیے تو مسجد گئے ہوں گے کاری صاحب بھی گئے ہوں گے دوسرے بھی گئے ہوں گے لیکن کسی آدمی نے اس کو ٹچ نہیں کیا اس کی وجہ شاید پاکستان کا عدالتی نظام ہے یا پولیس کا روئیہ ہے پھر کون چاہتا ہے کہ جناب میں زبردستی ہے اس طرح کے کیس میں انوال ہو جاؤں براہل جی جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ جناب وہ ایک ڈیٹ باڈی ہے تو پولیس کو کال کیا پولیس نے آ کے دیکھا پھر پوسٹ مارٹم ہوا پتہ چلا کہ جناب یہ تو پانچ منٹ فائر کے پانچ منٹ بعد جی اس کی ڈیٹ ہوئی تھی تو یہ سب چیزیں کیسے پتہ چلیں مجھے کیسے پتہ چلیں آپ کو کیوں میں بتا رہا ہوں یہ چیزیں ایسے پتہ چلیں کہ کنوت کو تو اس کے والدین کو پولیس نے اسی وقت گرفتار کر لیا تھا کنوت اور اس کے والدین یعنی کہ اس کی بیوی کو اور اس کے سرزالیوں کو اسی وقت گرفتار کر لیا تھا ایک دو لوگوں کے لئے چھاپے بھی مارے جا رہے تھے لیکن کنوت وہاں پر بڑی وہ بن کے رو رو کے پاغل ہو رہی تھی کہ جناب میرا شوہر مر گیا میرا شوہر مر گیا میں بیوہ ہو گئی میری بچیاں یہ تیم ہو گئی اور وہ کوئی چیز نہیں مان رہی تھی مینوائل پولیس نے یا تفتیشی تیم نے وہ ٹیلی فون ریکور کر لیا سیل فون ریکور کر لیا جو کہ کنوت کے پاس تھا اور جہاں سے امیر کو کالیں آتی تھی کالیں جاتی تھی اس کے اندر پورا ریکڈ تھا جتنی پرانی باتیں ہیں جتنی ٹیکس میسیجنگ ہوئی ساری نکال کر انہوں نے پہلے پڑی پڑنے کے بعد جناب انہوں نے اس کو دوبارہ تفتیش کے لئے بلایا اور اس سے پوچھا کہ جناب یہ واقعہ کیسے ہوا تھا یہ واقعہ کیسے ہوا تھا تو وہ حیران ہوگی کہ ان کو کیسے پتا چل گیا انہوں نے بتایا کہ جناب آپ کا فون ہم نے پکڑ لیا اور آپ کی ساری جو پلاننگ ہے ہم نے دیکھ لی ہے اب بتاؤ کے کیا کرنا چاہتے تھے یہ سارا کیسے ہوا اور مانتی ہو یا ابھی اور کچھ چاہیے آپ کو وہ لڑکی فوراں وہاں پہ مانی اس نے کہا جی یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں نے اس کا کیا تھا اور ہم نے اس طرح سے پلان کیا تھا تاکہ ہم دونوں بھی بچ جائیں اور لڑکی وہ خود بتا رہی ہے کہ جناب میں اپنا پی آر کا انتظار کر رہی تھی پرمننٹ ریزیڈنس کا کینیڈا کی تاکہ وہ انجھے ملے اور میں اس سے طلاق لے کر تو پاکستان میں جا کر اس عمیر کے ساتھ شادی کر کے عمیر کو کینیڈا لے آم تو یہ پاکستان سے عمیر کو کینیڈا لانے کے لیے یا اپنے بچپن کی محبت کو پانے کے لیے وہ نوجوان نوجوان ہی کہوں گا چوتی سال کا دو بیٹیوں کا باپ ماں کا لال بہنوں کا بھائی اس نے قتل کروا ریا اور قتل کس کے لیے کروایا عمیر کے لیے عمیر کا تاحال جب تک میں میں پروگرام کر رہا ہوں تاحال مفرور ہے امید ہے کہ یہ کل جا پرسوں تک پکڑا جائے گا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ اور چیزیں دوننے کے لیے عمیر کی جو بازی ابھی ابھی نان دیکلیئر کر رہے ہوں لیکن یہ کہ وہ لڑکی مان گئی ہے جس کا نام ہے کنوت کہ اس نے اپنی محبت بچپن کی محبت حاصل کر رہا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں نہیں پاکستان کے ڈراموں کے اندر پتہ نہیں انہوں نے ڈراموں سے یہ انسپائر ہوئے ہیں یہ ڈرامیں ان کی طرف ایسے لوگوں کی طرف دیکھ کے لکھے جاتے ہیں بہرحال یہ سارا جو ٹرینڈ ہے ملک تباہ ہو رہا ہے سارا ایک تو سوشل میڈیا اوپر سے ڈرامیں ہمارے ایسے اور ڈرامیں میں ٹرائینگل میں کس طرف چلا گیا ہوں چلو چھوڑو بات یہ ہے کہ وہ لڑکی جس نے اپنا بھی گھر بر بات کیا اب تو وہ کینیڈا بھی نہیں کینیڈا کی وہ نیشنل بھی نہیں ہو سکتی سیٹیزن بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا اندر اس نے کرائم کومٹ کر لیا ہے اور سیٹیزنشپ کے لیے آپ کا کریکٹر سارٹیفکیٹ چاہیے ہوتا جو نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے چونکہ یہ اب کریمنل ایکٹیوٹی کے اندر چلے گئی ہے مرڈر کے اندر چلے گئی ہے اب میرا نہیں خیال کہ آپ کنیڈین جو اس کے پیپرز ہیں وہ یہاں پر برقرار رہیں گے وہ بھی گئی امیر بھی گیا اس کا شوہر بھی گیا اس کی دونوں بچیاں بھی گئیں کیا ملا اس سارے قصے سے اس سارے قصے سے یہ ملا کہ والدین کو چاہیے کیونکہ پچھلے دن ہم پروگرام کر رہے تھے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا تھا بڑا سراہ تھا آپ نے کے جناب بڑا بگ ویشو ہے اوورسیز کا پاکستان میں شادی کریں یہاں پر کریں شادی ویسے تو قسمت کا کھیلی ہے جی مقدر کی بات ہے لیکن کم از کم آپ اپنی کلکولیشن آر بھی مکمل کریں اپنی ڈیو ڈیلیجنس پندہ پوری کریں اس کا بات اللہ مالک ہے اور اس کے اندر بھی انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس کی تھی فیملی نے شادی کی تھی فیملی نے دیکھ وال کے شادی کی تھی اس کا باوجود کچھ نہیں پتا تھا کیونکہ لڑکی کا گھر والوں کو پتا ہوگا کہ لڑکی ہے کہیں اور افیر ابھی کہیں اور افیر تھا تو وہاں شادی کر دیتے اس غریب کی جان تو بات جاتی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کا ایک نہیں بہت سارے پرابلم ہیں اور یہ سوسائٹی کے پرابلم کو ہم نے کس طرح سے حل کرنا ہے اب ہم پیرنٹس کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں ویسے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں میرے بیٹوں کو یہ بھی کرنا آتا ہے وہ بھی کرنا آتا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ بیٹا کیا دیکھ رہا ہے اپنے سل فون پر کیا دیکھ رہا ہے اپنے لیٹوپ پر کیا کام کر رہا ہے اپنے کمپیوٹر پر کس سے گپ شپ کر رہا ہے اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو باش کیجئے تاکہ آپ کو کچھ اس طرح کے انجام فیوچر کے اندر نہ بھگنا پڑے جو کہ قنود کے والدین کو یا وہ بچکسمت والدین جو علی رضا کے تھے جنہیں اپنے بغیر کسی غلطی کے سزا دے دی گئی نہ آپ کو ان طرح کے کرب سے نہ گزرنا پڑے اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے اپنے افضا امان میں رکھیں اس طرح کے بعد اجازت دیجئے اللہ حافظ